براظران السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علیکم وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی ہیں دوستو بزرگو نوجوان شفیق ساتھیو اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر آقائیں نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار جگر گوشہ عبداللہ من نور اللہ آمناک اللہ عد ارباحنا فدہ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں گوھر بار میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے باوزے بلن اللہ وسلم علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و مارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام بلشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے نماز کی فرضیت و اہمیت کو قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں سماعت فرمایا تھا گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات سے یہ بتایا گیا تھا کہ نماز مسلمانوں پہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے بلکہ جس گھڑی وہ آقل والغ ہو گئے جو مسلمان جس گھڑی آقل اور بالغ ہو گئے اسی وقت سے ان پر نماز فرض ہو گئی اور جب تک وہ زندہ ہے ان کی جان باقی ہے ان پر نماز پورے پانچ وقت کی فرض ہے حضرات محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگ جوگ در جوگ مزیدوں کی طرف آ رہے تھے مزیدیں بھری بھری نظر آ رہی تھیں اور اب رمضان کے چلے جانے کے بعد اب وہ مسلیوں کی تعداد گھٹی نظر آ رہی ہے لہذا ہمیں یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم پر نماز فرض ہے چاہے وہ ماہ رمضان ہو چاہے وہ شبال ہو چاہے وہ زیقاد ہو زلحج ہو کوئی مہینہ ہو ہر مہینے میں ہر دن ہم پر پورے پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہمیں اسے ادا کرنا ہے اس میں کوئی چھوٹ نہیں رکھی گئی اس میں کوئی ریایت نہیں رکھی گئی ہمیں نماز ادا کرنا ہی ہوگا ہاں ریایت بس اتنی ہے کہ اگر آپ مسافر ہو گئے تو اب آپ چار رکعت والی نماز قصر کر کے دو رکعت پڑھیں گے مگر نماز آپ پر ہے حضرات مخترم جہاں تک معاملہ چھوڑنے کا ہے تو ایسی کوئی صورت نماز کے لیے نہیں رہی ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ نماز جو ہم پر ایک بندہ ہوا فرض ہے جسے ہمیں ہر حال میں ہر قیمت پر ادا کرنا ہوا اور اگر ایسی صورت میں حال ہو جائے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے بارش ہے سخت کیچر ہے یا دیگر مسائل درپیش ہے حضرات ایسی صورت میں بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں رکھا گیا بلکہ آپ جس مقام پر ہے اپنے مکان میں ہے اپنے دکان میں ہے یا جس جگہ پر بھی ہے اگر وہاں پر آپ کو ساتھ ستری جگہ پاک جگہ ملتی ہے تو آپ وہیں پہ نماز ادا کریں اس لیے کہ پوری روح زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا پوری روح زمین اللہ اکبر یہ سہولت حضرات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی ہے اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے علماء سے آپ یہ جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم سے پہلے جو امت گزری ہے بنی اسرائیل حضرات محترم ان کے لیے ان کی عبادت گاہیں خاص کر دی گئی تھی وہ کہیں بھی جائیں عبادت کے لیے اپنے عبادت گاہ کو لوگیں وہ کہیں بھی رہیں عبادت کے وقت میں اپنے عبادت گاہ کو واپس آئے یہ ان کے لیے لازم و ضروری تھا لیکن امت محمدیہ اور اللہ پاک نے وہ کرم فرمایا کہ ان کے لیے کوئی عبادت گاہیں مخصوص نہیں کی گئی خاص نہیں کی گئی وہ جہاں رہے جب بختے جائے نماز کا وہیں پہ نماز ادا کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور پورے پانچ وقت کی نماز کو ہم اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں برکتیں حاصل کریں حضرات محترم قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ میں آپ کو نماز کی کئی ساری باتیں نظر آئیں گی نماز کے تعلق سے کئی سارے احکام نظر آئیں گے حضرات محترم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر جیسا کہ آپ کو بتایا گیا سات سو مقام پر اللہ تعالی عقیم السلاح فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرما رہا ہے وَرْقَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ حضرات محترم مکمل جو نماز ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور یہ جو آج ہم آپ نماز ادا کر رہے ہیں جس طریقے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ طریقہ ہم کو ہمارے آقا نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا ہے حضرات محترم کہ جس رات سرکار مدینہ علیہ السلام میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرشتوں کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے پایا مثلا کوئی قیام کی حالت میں ہیں کوئی رکو کی حالت میں ہیں کوئی سجدے کی حالت میں ہیں حضرات محترم اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور اس کو اپنایا اور وہی طریقہ اپنی امت کو عطا فرمایا حضرات محترم اگر نماز کی تحقیق کی جائے تو یہ نتیجہ آخذ ہوگا یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کا نام نماز ہے میرے آقا کے اداوں کا نام نماز ہے کہ میرے آقا نے سکھایا کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اقیم الصلاح فرمایا ورکعو معار راکعین فرمایا قوم للہ فرمایا حضرات محترم لیکن قیام کسے کہتے ہیں کسی کو پتا نہیں تھا رکعو کسے کہتے ہیں پتا نہیں تھا تقبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں پتا نہیں تھا سجدہ کسے کہتے ہیں پتا نہیں تھا قائدہ اولہ کسے کہتے ہیں پتا نہیں تھا قائدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں پتا نہیں تھا خرون بسرعی کسے کہتے ہیں پتا نہیں تھا یہ تمام طریقے میرے آقا نے بتائے یہ تمام طریقے میرے سرکار نے سکھائے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز میرے آقا کی عداؤں کا نام ہے میرے سرکار کی عداؤں کا نام ہے سبحان اللہ حضرات محترم لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی عداؤں کو اپنائیں اور ہمارے آقا نبی پاک علیہ السلام ایسی عبادت کیا کرتے تھے اللہ اکبر راہ راہ بھر راہ پوری عبادت میں گزرا کرتی سی میرے آقا کی حضرات محترم یہاں تک اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کو آرام کا مشورہ دے رہا اللہ تعالی خود اپنے محبوب کو آرام کرنے کا حکم دیا اللہ اکبر حضرات محترم قیام اتنا طویل فرماتے میرے آقا کہ پیروں میں برم پڑ جاتا اور وہ جو عبادت ہوتی تھی وہ کس طرح کی تھی دوستو اور بزرگو جب میرے آقا نبی اکرم علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو ان آیتوں میں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم فضل و کرم کی بات فرمایا تو سرکار مدینہ علیہ السلام ان آیتوں کی تقرار کرتے رہتے ان آیتوں کو بار بار ادا کرتے رہتے بار بار پڑتے رہتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے تھا اللہ اکبر حضرات محطر ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور وہ رضا کیسے حاصل ہوگی وہ عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوگی نمازنجی پابندی جب ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب ہم اپنی پیشانی کو جھکائیں گے اپنے سر کو ٹیکیں گے یقینا اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے رازی ہوتا ہے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کو ککارتے ہیں جو اس کی رحمت کے طلبدار ہوتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں یقینا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو قصد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب انہیں پصند فرماتا ہے تو حضرات محترم ساری مخلوقات کے سینوں میں اللہ تعالی اپنے اس پصند دیدہ بندے کی محبت کو ڈال لیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو پصند فرما لیتا ہے تو حضرات محترم جو آسمان میں فریشتے ہیں اور جو عرش عاظم کے بلکن قریب ہیں جنہیں حاملین ارش پہا جاتا ہے وہ فریشتے جنہوں نے ارش عاظم کو اٹھایا ہوا ہے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی ان سے اعلان فرماتا ہے کہ اے فریشتوں میں نے فلا بندے کو پسند کیا ہے اور میں فلا بندے سے محبت کر رہا ہوں تم بھی فلا بندے سے محبت کرو حضرات محترم جب یہ اعلان ان فریشتوں میں کیا جاتا ہے تو فریشتے اس اعلان کو حضرت جبرائیل امین تک پہنچاتے ہیں حضرت جبرائیل امین ساتھوں آسمان میں جتنے فریشتے موجود ہیں ان تمام فریشتوں تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد وہ سلسلہ آسمانوں سے دنیا میں آتا ہے زمین پر آتا ہے اور یہاں زمین پر جتنے فریشتے ہیں انہیں یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فلا بندے کو محبوب بنا لیا ہے اور اللہ تعالی فلا بندے کو پسند کر رہا ہے اور اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اور تمہیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی فلا بندے سے محبت کرو چنانچہ یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے یہاں تک کہ احادیث کریمہ کا مفہوم ہے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرات محترم سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کے دلوں میں تک اللہ تعالی اس بندے مومن کی محبت کو بھر دیتا ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو چھوٹیاں بلوں میں رہتی ہیں اللہ تعالی ان چھوٹیوں کے دلوں میں بھی اس بندے مومن کی محبت کو ڈال دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم اللہ تعالی کی ساری مخلوقات اللہ تعالی کی پسند دیدہ بلو اللہ تعالی کو رازی کرنے والے بلو اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے والے بلو اور یہ مت بھولو کہ وہ رحیم و رحمان ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے اس کی گریست بڑی مضبوط ہے بڑی سخت ہے اور حضرات محترم جب وہ کسی کو ظلیل و رسوہ کر دیتا ہے پھر کوئی اس کو عزت نہیں دیتا حضرات محترم لہذا اپنے دنیا و آخرت کو کامیہ بناو اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اللہ تعالی کے لئے نماز پڑھو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آؤ اللہ تعالی کے حضور اپنے سر نیاز کو دیکھو اور اس کو پتارو اس کی تعریف اور اس کی حمد اس کی سنا بیان کرو یقینا اللہ تعالی ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور یقین جانو کہ جو ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم پر ایسا فضل و کرم ہوتا ہے کہ حضرات محترم فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے قریب آتے چلے جاتے ہیں اتنے قریب آجاتے ہیں کہ قاری یہ قرآن اور فرشتوں کے موہ کے درمیان بالکل بالگرابر کا بھی فرق نہیں رہ جاتا اتنا قریب آجاتے ہیں اسی لیے یہ مسئلہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسجد آؤ تو کچھی پیاس اور لحظن کھا کر مت آؤ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرات محترم کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو جب آپ اللہ کی پاکی اور اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہو تو فرشتے آپ سے بہت قریب آتے ہیں اگر آپ کچھی پیاس اور لحظن کھائے ہوگے تو آپ کے موہ سے جب وہ آئے گی وہ وہ ان فرشتوں کے لیے سخت ہوگی اور ان کے لیے وہ ناپسندیدہ چیز ہے ان کے لیے وہ تکلیف سے چیز ہے اسی لیے فقہہ اکرام علماء اکرام نے اس مسئلح کو بیان کیا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے بیان کیا ہے کہ تم مسجد کو آتے وقت میں کچھی پیاس اور لحظن کھا کر کے نہ آؤ اس لیے کہ فرشتوں کو اسے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کیا مطلب ہوا حضرات محترم کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہو تو اللہ کے وہ فرشتے آپ سے قریب آ جاتے ہیں آپ سے آپ کے پاس آئے ہیں وہ فرشتے آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ حضرات محترم کہ جب بندہ مومن حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے شیطان قریب نہیں آتا جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے حضرات محترم اور اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ مومن حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے حضرات محترم آتا ہے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو اگر پتا چل جائے کہ نماز کیا ہے اگر بندہ مومن کو محترم کیا مطلب ہوا کہ حقیقت میں وہ نماز زمد رہا ہے اپنے رب سے کلام کر رہا ہے اپنے رب سے وہ کلام کر رہا ہے سبحان اللہ حضرات محترم اور یہی حکم ہے نمازی کے لیے کہ وہ نماز سے پہلے دل میں اس بات کو قائم کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں حضرات محترم اگر یہ بات دل میں اگر نہ بیٹھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم اسمم یہ خیال لائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سبحان اللہ حضرات محترم اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں پہلے یہ خیال لانا ہے اور جب یہ خیال لاجمہ تو پھر یہ خیال لائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا سبحان اللہ حضرات محترم اور نماز اس طرح سے ہم پڑھیں کہ اس میں کوئی اپنا مقصد چھپا ہوا ہو نہ ہو حضرات محترم نماز ہم پڑھیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی سشنودی کے لئے اور اب جب ہم یہ ارادہ یہ خیال جمع کر نماز پڑھیں گے تو یقینا ہم وصفصوں سے بچیں گے بہت سارے حضرات کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں تئی سارے وصفصے آتے ہیں حضرات محترم وصفصوں کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور وہ وجوہات یہ ہے کہ ہم وضو احتیاط سے نہ کرے حضرات محترم وضو جب احتیاط سے نہیں کیا جاتا ہے تو اس کا اثر امام پر بھی پڑھتا ہے اس کا اثر امام پر بھی پڑھتا ہے کہ جب مسلیوں یعنی مختدیوں کے وضو میں کسی بات کی اذر کمی نے جاتی ہے تو شیطان کا حملہ امام تک پہنچ جاتا ہے اور امام بھی وسطسوں کا شکار ہو جاتے حضرات محترم لہذا ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ہم وضو بنائیں تو کامل طریقے سے پورا احتیاط برتے ہوئے ہر چیز کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہم وضو بنائیں اور وسطسوں سے بچیں اور اس کے باوجود بھی وسطسے اگر آتے ہیں تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ تین مرتبہ اور تین مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے بائیں ہاتھ کی طرف شیطان کو دھوکار رہے تھوکنا نہیں ایسے دھوکار نہ ہے حضرات محترم دھوکار لے کے بعد آپ نماز کے لئے نیت بانے اور تقبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ کو باندھ لیں انشاءاللہ آپ ہر طریقے کے وسطسے سے بچ جائیں گے اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو کسی قسم کا وسطسہ یا خیال آتا ہے تو آپ توجہ یہ دیں کہ آپ جو قرد امام کے ذریعے سے سن رہے ہیں یا آپ خود جو پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پر دھیان دیں اس کے معنی پر دھیان دیں اس کے مفہوم پر دھیان دیں تو آپ جب اس طرف توجہ لگائیں گے تو یقیناً آپ بہت سارے وسطسوں سے بچ جائیں گے یہ تمام علماء اور ہمارے اسلاف کے بیان کردہ طریقے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم بتایا گیا ہے کہ جب ہم ہاتھ بانے تو ناف پر اور ناف کے نیچے اس طرح سے ہاتھ بانے اور تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اندر کی طرف کھیج کے رکھیں کیونکہ آپ کا نفس جو نفس ہے وہ آپ کے ناف کے نیچے ہے اور وحی میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور وحی سے آپ میں وصوصے پیدا ہوتے ہیں تو فقہ غلوہ اور اسلاف نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف پر یا ناف کے نیچے اس طرح سے بانے اور اپنے پیٹ کو اچھی طرح سے کس کے رکھیں اپنے نفس کو دبا کے رکھیں اس سے بھی آپ بہت سارے وصوصوں سے بت سکتے ہیں یہ طریقے بتائے گئے ہیں حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کے طرف کی توجہ دیں کہ بہت سارے لوگ وضو میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں اور وہ بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات چہرہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ چہرے پہ داڑی رکھتے ہیں تو حضرات محترم بہت سارے بال بھیگتے نہیں ہیں اور وہ بھیگنے سے رہ جاتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ دیں اور اچھی طرح سے ہم اپنی داڑی میں خلال کریں اور پانی جووں تک پہنچائیں داڑی کے جووں تک ہم پانی کو پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہتیاتی ہم کرتے ہیں کہ ہم جو چہرہ دھوتے ہیں تو حضرات محترم جو آگ کے گڑھے ہوتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں آگ کے گڑھوں کو ہم فراموش کر جاتے ہیں جن میں میل اور گندگی باقی رہ جاتی ہے حضرات محترم اس مقام کا بھی دھلنا اور وہاں بھی صفائی ہونا بہت لازم ہے لہذا آپ حضرات اس بات کی طرف توجہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ چہرہ پوری طرح سے دھوئے کہ آپ کے سر میں پیشاری میں جو بال نکلنے کی جگہ ہے اور تھوڑی کے پورے چہرے کو دھونا ہم پر فرض ہے حضرات محترم جملہ چار فرائز ہیں وضو کے اندر فرائز وضو جملہ چار ہیں پہلا فرض ہے چہرہ دھونا تو چہرہ دھونا ہے اس طرح سے کہ پیشانی میں جہاں سے بال نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لاؤ سے دوسرے کان کی لاؤ تک یہ مکمل چہرے کا تین مرتبہ کم سے کم دھونا یہ فرض ہے حضرات محترم دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا کونیوں سمیت یعنی کونیوں کے اوپر تک کونیوں کے اوپر تک حضرات محترم اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فرض ہے سر کا مساح کرنا حضرات محترم اس طرف بھی توجہ دیں کہ یہ بھی وضو کا فرض ہے اور اگر کوئی مساح نہیں کرے گا تو یقینا اس کا وضو نہیں ہوگا حضرات محترم وضو اس طرح سے کرے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے تر کرے اور دوروں ہاتھوں کو تر کرے اور اپنی ہاتھوں کی تینوں انگلیوں کو یعنی چھوٹی انگلی سے لے کے بیش کی انگلی تک ان تینوں انگلیوں کو ملانے اور شہادت کی انگلی کو اور انگوٹھے کو الگ کرے حضرات محترم پھر اس کے بعد میں بال نکلنے کی جو جگہ ہے وہاں پر اپنی چھوٹی انگلی کو رکھ کر کے اپنے ہاتھ کو ہتیلیوں کے اوپر سے ملاتے ہوئے ہتیلیوں کے ذریعے سے مسا کرتے ہوئے آپ پورے سر کو بھیرے اور اپنی گردن تک یعنی گدی جسے ہم کہتے ہے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو اتارے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کنپٹیوں کے ذریعے سے کھینش کر کے سامنے لاکر ہاتھوں کو ملائے اور دونوں شہادت کی املیوں سے اپنے دونوں کانوں کے اندر املیاں ڈال کر کے وہاں پر ہم پانی پہنچائے اور وہاں پر بھی مسا کریں اور گردن کے لئے استعمال کریں بہت سارے لوگ ہاتھ کھیشتے ہوئے گلے تک لالیتے ہیں گلے کا مسا حرام ہے حضرات محترم گلے کے لئے مسا نہیں ہے گردن کے لئے مسا ہے لہذا آپ ان باتوں کی طرف توجہ دیں کہ آپ ہاتھ صرف گردن تک رہے اتر کے آپ اپنے ہاتھ کو اتار کر گلے تک لال آئے اور گلے کو آپ مسانہ پہنچائے یہ منع حرام ہے حضرات محترم اس کے ساتھ ساتھ جو چودہ فرض ہے وضوع کا وہ ہے دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا حضرات محترم ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھوئے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے درمیان خلال کیا جائے حضرات محترم بہت سارے لوگ صرف پیر پر پانی بہا دیتے ہیں اور انگلیوں کے نیچے والی جو جگہ ہے اور انگلیوں کے بیچ کی جگہ ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے ہے کہ وہاں پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے ہم ہم خلال کرے اس طرح سے ہم چھوٹی املی کا استعمال کرے بائے ہاتھ کی اور دسوں املیوں کے درمیان ہم خلال کرے اور پانی پہنچائے اور مطمئن ہو کہ الحمدللہ پانی جو پہنچانے کا حکم ہے وہ پہنچا دیا گیا حضرات محترم نہ زیادہ اسراف ہو اور نہ ہی تنجوسی سے کام لیا جائے حضرات محترم بلکہ جب دل مطمئن ہو جائے تو آپ وضو بن کر دیں حضرات محترم یہی حکم ہے اور اگر ہم سمندر کے کنارے بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو ہمارے لئے یہی حکم ہے کہ ہم اتناہی پانی استعمال کریں جتنی کی ضرورت ہے اسراف سے بچیں حضرات محترم یہ تمام مسائل ہیں جو وضو اور نماز کے لئے بہت اہم ہیں وقت خلق گیا انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں آئندہ جمعے میں ان کو آپ کے سامنے لانے کی سعادت حاصل کی جائے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم کو نماز پنجگانہ باجماعت صفحے اول میں تقبیر تحریمہ سنی صحیح لقیدہ امام کے پیشے پڑھنے کی توفیق رفیق اتا فرما مولا کریم ہم کو مسائل دینیاں سیکھنے اور اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق رفیق اتا فرما ہم کو علم دین سیکھتے اور سکھاتے رہنے کی توفیق رفیق اتا فرما قرآن شریف پڑھتے رہنے اور پڑھاتے رہنے کی توفیق رفیق اتا فرما وصلا اللہ تعالی علا خیری خلق ونور عاشی سیدنا محمد مبارک وسلیم برحمت یا رحم روح و الحمد للہ رب العالمين استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب علیک السلام علیک